میرے رب کی قسم کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا نہ کوئی کر سکتا ہے شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں دل کے خوشی کو موج کہتے ہیں اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے وہ پیسے سے نہیں آتی وہ شراب سے نہیں آتی وہ عورت سے نہیں آتی وہ عودوں سے نہیں آتی اَلْحَقَ وَأَبْقَ خوشیاں اللہ دیتا ہے آنسو اللہ دیتا ہے اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہماری پہاڑ تک خالق اللہ تعالی ہے اللہ ہے مجھے اللہ کو ماننا ہے مجھے اللہ کو تسریم کرنا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے مجھے میرے رب نے موت دینی ہے پہلے میرے سامنے کھڑے کرنا ہے میں اس دن سرخرو ہو جاؤں گا میں اس دن کامیاب ہو جاؤں گا وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ہو ابھی آپ لو نعرہ نہیں لگا رہے تھے یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے فَأَمَّ مَنُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ ایک نعرہ لگا ہے تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا وہ کتاب لیکن ہے وہ کہیں گے تو انہوں کیوں ہے مردہ یا عورت وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو پاس ہو گیا اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی تم کیسے پاس ہوگئے تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے مجھے حساب دینا ہے میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں تیاری کر کر جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزاریں نالی پاس ہونے ہیں تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّوْضِيَةِ فِي جَنَّةِ عَيْلِيَةِ قُطُوثِ حَدَانِيَةِ مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم آئیڈیل لائف دیکھو اچھے ہو دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں آئیڈیل لائف بھی نہیں یہ پیپر ہے پیپر ہو رہا ہے مالدار کا بھی فقیر کا بھی پانشاہ کا بھی عورت کا بھی مرد کا بھی پیپر ہے جو دینے میں کامیاب ہو گیا آئیڈیل لائف اب شروع ہو گی تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو کہاں فِي جَنَّةِ عَلِيَةِ عَلِي شَانْ جَنَّتِ مَن کیا اس میں قُطُوثُ حَدَانِيَةِ پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے کیا کریں کلو کھاؤ وَشْرَو پیو ہنیہ ہنیہ کیا ہے کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں پکانا کوئی نہیں پیو گے بیماری کوئی نہیں پیشا کوئی نہیں کیوں بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ مجھے لہور میں مجھے تم راضی کر گئے مجھے راضی کر آج اس کا صلح ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ موت مر گئی بڑاپا مر گیا دکھ مر گئی خم مر گئی میرے عزیزو ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ بیالوجی نہیں وہ بارٹنی نہیں وہ زالوجی نہیں وہ فزیکس نہیں وہ کیمسٹری نہیں وہ سوشالوجی نہیں وہ سائنس نہیں وہ ٹکنالوجی نہیں ایک راستہ ایک جیسے اللہ ایک راستہ ایک اللہ ایک راستہ ایک وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ یہ ساری میری نسل محمد ہی بن جائے لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ لفظ اللہ چار حرف ہیں لفظ محمد بھی چار حرف ہیں سبحانہ لفظ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں لفظ محمد میں بھی کوئی نکتہ نہیں لفظ احمد میں بھی کوئی نکتہ نہیں اللہ محمد احمد چار 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 مل کے بارہ بنتے ہیں جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں بیلنس کر کے ہمیں کلمہ دیا اور یہ اعلان ہے اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ وہ قلم تیرے ہیں تو میرے عزیزوں اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے اتنا دے کہ آپ باہر کی ڈگریوں کے محتاج نہ رہو آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کی ڈگری کی محتاجی نہ رہے تمہارا اپنے علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئیں یہ تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنیں اور تم لینے والے بنیں نہ تم لینے والے ہو نہ یہ دینے والے میری نسل میں صرف ڈگری کا شوق رہ گیا کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آجا اور مجھے کوئی جوب مل جائے مجھے کوئی جوب مل جائے میں شاعت ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد علم کی بنیاد علم کی بنیاد جب فرشتے جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گیں اب علم والے بنو صرف ڈگری والے نہ بنو علم والے بنو علم والے بنو وعلم آدم الاسماء کلا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علا اقرأ ورب لکل اکرب اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ہماری شان علم میں پوشیدہ ہے ہماری بڑائی علم میں پوشیدہ ہے لیکن میرا درد ہے میرا دکھہ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں صرف ڈگری کا شوق جوب مل جائے ڈگری مل جائے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے چند باتیں بتاتا ہوں اسی سے سارا کام ہو جائے گا ایک نماز ہے جو میرے رب نے پانچ وقت فرض کی ہے اس میں معافی کوئی نہیں ہے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے سبحان اللہ کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے پیدا ہونے کی شانی یہ تھی کہ خطنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا پیدا ہونے کی شانی یہ تھی کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی شانی یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی گندگی کوئی نہیں باہر آئے خوشبو پھیلی نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ پیدا ہونے کی شانی یہ تھی کہ جب ماں کے پہلوں میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی امامی ڈر گئی دائی بھی ڈر گئی شفا بنتی اصد آپ نے اس سجدے میں سر رکھے فل سجدہ گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھے یعنی اوندھے نہیں ہوئے سجدے میں کہے سجدے میں لمبہ سجدہ کی لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے ہی تو نوری نور چاروں طرف پھیل گئے اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے امت کو پیغام دیا کہ سجدے لیا وہ جی پڑی نہیں جان دی وہ جی میٹنگ تھی وہ جی یہ تھا وہ جی لیکشر تھا ہائے ہائے کربلا سے بڑی مسئبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواثے نے نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لیے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے السلام وما ملکت ایمانکم نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا نماز نہ چھوڑنا میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا